ویلکم بیک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے ماروی میمن کا تین سال چپ رہنے کے بعد تحلقہ خیز انکشاف کا ارادہ ماروی میمن نے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے اہم پریس کانفرنس کا اشارہ دے دیا ہے آپ کو یہ بتائیں کہ عزت اسی میں ہے کہ معافی مانگی جائے مسئلہ ہے تو بے عزتی آپ کا مقدر ہوگی ماروی میمن کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ مو سے کیا انکشافات ہوں گے سب کو اس کا بے چینی سے انتظار ہے ماروی میمن اور نواز شریف کے سمدھی اور ثابت وفاقی وزیر اساق ڈار کے نکاح کی خبریں آئی تھیں نکاح کے بعد خبریں گرم تھیں کہ نکاح ختم ہونے کی اطلاعات آ گئی ہیں نکاح کی خبریں سامنے آنے کے کچھ عرصے کے بعد کہا گیا کہ دونوں کا نکاح ختم کرا دیا گیا ہے ماروی میمن اب اس نکاح سے متعلق انکشافات کریں گی یا کوئی اور بڑا دھماکہ کریں گی اس کا سب کو انکشاف ہے کیونکہ ماروی میمن کی دانب سے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ کہا گیا ہے کہ بہت سی خبریں سامنے آئیں گی ماروی میمن کا تین سال چھپ رہنے کے بعد تہلکہ خیز انکشافات کا ارادہ لگ رہا ہے اور ماروی میمن نے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے اہم پریس کانفرنس کا اشارہ دے دیا ہے کہا ہے کہ عزت اسی میں ہے کہ معافی مانگ لی جائے مسئلہ ہے تو بے عزتی آپ کا مقدر ہوگی ماروی میمن کے موں سے کیا انکشافات ہوں گے سب کو اس کا بیچینی سے انتظار ہے ماروی میمن اور نواز شریف کے سمدھی اور سابق وفاقی وزیر اساق دار کے نکاح کی خبریں آئی تھی اور نکاح کے بعد خبریں گرم تھی کہ نکاح ختم ہونے کی اطلاعات بھی آ گئی ہیں نکاح کی خبریں سامنے آنے کے کچھ عرصے بعد یہ کہا گیا کہ دونوں کا نکاح ختم کروا دیا گیا ہے ماروی میمن اب اس نکاح سے متعلق انکشافات کریں گی اور بڑا دھماکہ کریں گی اس بات کا سب ہی کو انتظار ہے عزت اسی میں ہے کہ معافی مانگ لی جائے مسئلہ ہے تو عزت آپ کی جائے گی یہ کہا گیا ہے ماروی میمن کی جانب سے ماروی میمن کی جانب سے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ لکھا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ماروی میمن کے متعلق اور ان کی جانب سے ایک بڑی پریس کانفرنس کا کہا گیا ہے اس پریس کانفرنس میں ان کی جانب سے کیا کہا جائے گا اس بات کا سب ہی کو انتظار ہے ماروی میمن اب اس نکاح سے متعلق انکشافات کریں گی یا کوئی اور بڑا دھماکہ کریں گی اس بات کا سب ہی کو انتظار ہے